بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده المعلا کل شیئ قدیر زندگی کو گزارنے والے تھے نہیں جب تم ہمارے پیغام کو پہنچانے کے لئے اپنے گھر سے نکل کر لوگوں کے پاس جب تم جاتے تھے تو تمہاری وہ بوڑھی ماں مسلحہ ڈال کر تمہارے لئے اللہ سے دعا کرتی دعا کرتی کہ اللہ میرا بیٹا زدی ہے میرا بیٹا طاقتور ہے اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اللہ اللہ اسے بچا لینا میرے اللہ اپنی پناہ میں لینا اللہ روز تم قائم کرنے کے لئے ہماری بات پہنچانے کے لئے نکلتے اور وہ مسلحہ پر بیٹھ کر تم ہماری دعا کو لگی دیرے ہم سے دعائیں کرتی اور جب ماں کی دعا عرش پر پہنچتی ہے تو اللہ پر لازم و ملزوم ہوتا ہے کہ اس بندے کے حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ تمہاری ماں کی دعا کا اثر تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کر رہے تھے اب تک اب جب تم پیغام پہنچانے کے لئے اپنے گھر سے نکلے آدھا راستہ تیہ کر لیا تمہاری ماں کو ہم نے عبدی موت دے دی اب تمہارے پیچھے تمہاری حیات کے لئے تمہاری برکت کے لئے تمہاری فلاہ کے لئے تمہاری تامیابی کے لئے اٹھنے والے ہاتھوں کو ہمیشہ کے لئے ہم نے زمین پر گرا دیا ہے اب جب تم آگے بڑھو تو اپنے خود کے جنہ اس پر بڑھنا اور رب پر بھروسہ کر کے آگے بڑھنا عزیزانِ محترم غور کرو کہ ایک ماں کا مخام کیا ہے اللہ نے وقت کے نبی کو سمجھا دیا کہ ماں کی دعاؤں کا محتاج ہے اللہ کی دعاؤں کا مخام کیا ہے اللہ کی دعاؤں کا مخام کیا ہے